پاکستان سکارڈ میں کیا ہیں سرپرائزز کون ہے ان کون ہے آٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو شازے بلی آپ کے ساتھ یہ تو ہمیں بہت جلد ہی پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان کے ورک اپ انگلینڈ اور نیوزیلینڈ کے سکارڈ میں کون ہے اور کون نہیں کیونکہ اب سے کچھ دیر بعد پاکستان فرکیٹ بورٹ کی سلیکشن کمیٹی کی جانب سے قومی سکارڈز کا اعلان کر دیا جائے گا اور ہماری اطلاعات کے مطابق آج کوئی پریس کانفرنس سے نہیں رکھی گئی نہ ہی صحافیوں کو بھلایا گیا ہے گدافی اسٹیڈیو ورنہ مومن یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بڑا اسکارڈ اناؤنس کیا جاتا ہے ایک بڑی پریس کانفرنس رکھی جاتی ہے صحافی چیف سلیکٹر محمد وسیم سے سوال پوچھتے ہیں لیکن اس مرتبہ ایسا کوئی اعتمام نہیں کیا گیا جس کے باعث لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید اسکارڈ جو ہے وہ پندرہ تاریخ کو اناؤنس کیا جائے کیونکہ پندرہ سپٹیمبر ڈیڈلائن دی گئی تھی آئی سی سی کی جانب سے کہ آپ کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی لسٹ آف نیمز جو ہیں وہ سبمٹ کرنے پڑیں گے اور اپنے کھلاڑی آپ کو بتانے پڑیں گے ساتھ ساتھ انگلینڈ کی ٹیم بھی پندرہ تاریخ کو کراچی پہنچ جائے گی سولہ تاریخ سے پریکٹس کرے گی تو آپ کو پھر نام شاہیے تھے وہ کونسپ بلیئر ہیں جو سولہ تاریخ کو کراچی آئیں گے اور انگلینڈ سے کھیلیں گے رزوان ریسٹ کریں گے وگٹ کیپر کون ہوں گے یہ سارے سوالات کے جوابات شاہیے تو آج جناب سلیکٹرز جو ہیں وہ ٹیم اناؤنس کرنے جا رہے ہیں اور کیا آپ کو کوئی سرپرائز مل سکتا ہے توقع کی جاری ہے کہ سرپرائز شاید آپ کو اس صورت میں ملے کہ آصف علی خوشدل شاہ اور افتخار احمد میں سے صرف کوئی ایک ڈراؤپ ہوگا دو شاید ٹیم میں رہیں گے اور خوشدل دراؤپ ہو جائیں افتخار احمد اور آصف علی ٹیم میں رہ جائیں ایک اور سرپرائز کہ دو وکٹ کیپر اسکارڈ میں ہوں گے اور ان دونوں میں محمد رزوان نہیں ہوں گے انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ہوں گے نیوزلینڈ بھی جائیں گے لیکن انگلینڈ کے خلاف سات پیچوں میں ریسٹ کریں گے سرپرائز احمد اور محمد حارس ہوم سیریز ہے دونوں کو رکھنے کا پلان کیا گیا ہے اور سات میچز ہے کہا گیا ہے کہ دونوں کو مواقع دیے جائیں تاکہ پتھا چلے کہ ہمارا بیک اپ وکٹ کیپر کون ہو سکتا ہے آزم خان کے نام پر گور نہیں کیا گیا شویب ملک کے نام پر بھی گور نہیں کیا گیا اور بابر آزم پر چھوڑا گیا ہے اگر بابر آزم شویب ملک سے بات کرتے ہیں ان کو ٹیم میں لاتے ہیں تو یہ بابر پر depend کرتا ہے اگر بابر نہیں کرتے ان سے بات تو سیلیکٹرز اور کوچنگ سٹاف شویب ملک کے بارے میں کچھ ڈسکس نہیں کر رہے ہیں ایک اور چینجنگ جو کہ بڑی چینجنگ کا سیڈٹ کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ شان مسود اس سیریز میں آئیں گے لیکن چیز سیلیکٹرز آپ جنہوں نے ایویڈنس پھان گئے تھے شان مسود سے کہ آپ میڈل آرڈر میں کلنے کے ایویڈنس دیں شان مسود نے ایویڈنس تو دے دیئے لیکن اب رزوان کے ادھم موجودگی میں شاید شان مسود بابر آزم کے ساتھ اننگز اوپن کریں کچھ میچوں میں شاید محمد حارس اوپن کریں کچھ میچوں میں جن میں سرفراز کلیں گے ان میں آپ کے شان مسود اوپن کریں گے فاسٹ بولنگ میں میر حمزہ کے نام پر گور کیا جا رہا ہے سلمان عشاد زمان خان دو ایسے بولرز ہیں جن کی ڈسکشن ہوئی ہے بٹ آئی ڈونٹ ٹھنگ سو کہ ان کو شاید کنسیڈرڈ کیا جائے بٹ فاسٹ بولنگ میں بھی یہ سوچا جا رہا ہے کہ نصیم شاہ سارے سات میچز نہیں کھیلیں گے شاہ نواز دھانی کو موقع دیا جائے گا پروپرلی پروپرلی ہسنین کو موقع دیا جائے گا لیکن حارس روف کو بھی دیکھا جائے گا کیونکہ آپ نے سیریز جیتنی ہے انگلینڈ سے یہ نہیں ہے کہ آپ سب کو ریس دے دیں اور آپ سیریز آر جائے سیریز آپ نے جیتنی ہے حارس روف بھی کھیلیں گے نصیم بھی کھیلیں گے لیکن ان کو روٹیٹ کر کے کھلایا جائے گا میچز دیکھ دیکھ کے کھلایا جائے گا سپنڈ ڈپارٹمنٹ میں آپ کے عثمان قادر کو زیادہ میچز شاید مل جائے یہاں پر شاہدہ آپ کان بھی پکن چوس کر کے میچز کھیلیں نواز تو ہیں ہی وہ بھی کھیلیں گے شاید زاہد محمود کو بھی یہاں پر رکھا جا سکتا ہے تو یہ پاکستان کا سکارڈ ہو سکتا ہے بیٹنگ میں اگر آپ دیکھیں ہیدر علی ٹیم میں آ جائیں گے ساتھ ساتھ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں شان مسود کو پھر سرفراز احمد ہیں محمد حارس ہیں تو زیادہ تبدیلیاں مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی شوئب ملک کے جو سیلیکشن کے آثورٹی ہے وہ کپتان بابر آزم کو دی گئی ہے اب دیکھتے ہیں کپتان کیا کرتے ہیں ریسائیڈ تو بس اسکارڈ اناس ہونے ہی والا ہے پھر بات کریں گے آپ سے